اسلام علیکم دوستو گوتم گمبیر کا غصہ ابھی بھی افریدی پر نہیں اتر سکا جیہاں تو دوستو آپ کو مکمل تفصیلات سے اگاہ کرنے والے ہیں کہ گوتم گمبیر نے اپنے بیان میں کیا الفاظ کہا ہے اور افریدی بھی اس سے بہت غصے میں آگئے ہیں آپ کو مکمل تفصیلات سے اگاہ کرنے والے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں اگر آپ افریدی کے سچے اور پکے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں شہد افریدی ضرور لکھ دیں جیہاں تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اور بیل کل فری میں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی کھڑے بیل ایکن کو ضرور انیبل کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ سے رلیٹڈ ہار نہیں آنے والے خبر وقت پارا اور سب سے پہلے ملتی رہیں جیہاں تو دوستو آپ کا کوئی بھی قیمتی وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آپ کو واقعہ سنا لیتے ہیں جو کہ شہد خانہ افریدی اور گوتم گمبیر کے دو ہزار ساتھ میں پاکستان دورہ بھارت کے دوران کھیلے گئے تیسرے ونڈے انٹرنیشنل میچ میں ہوا تھا شہدہ افریدی اور گوتم گمبیر میں تلخ کلامی ہو گئی تھی جس میں بھارت نے چھیالیس رنگ سے کامیابی حاصل کی تھی تو اس وقت گوتم گمبیر کا کہنا تھا کہ آپ کو یاد نہیں ہے جب بھارت نے پاکستان کو شکاست دی تھی اور گوتم گمبیر نے ایک اور بھی ذکر کیا ہے شہدہ افریدی کو مخطب کر کے گوتم گمبیر کا کہنا تھا کہ میں نے چون گند اوپر ستہ رنگ کی شاندارینیں کھیلی تھی اور شہد خانہ افریدی پہلی گند پر پاویلین واپس لوڈ گئے تھے شہد خانہ افریدی وہ ورلڈ کپ تھا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا فائنل تھا جس میں گوتم گمبیر نے یہ ذکر کرتے ہوئے شہد خانہ افریدی کو ایک مرتبہ پھر للکارا پھر یاد دلائی تاکہ شہد خانہ افریدی اب کرکٹ سے ریٹائرمنٹ ہو چکے تھے لیکن گوتم گمبیر اب تک بھی شہد خانہ افریدی کو نہیں بھول سکے کیونکہ شہد خانہ افریدی نے اس مائچ میں گوتم گمبیر کو بہر بھی دیا تھا اور امپیر نے اس سے شہد خانہ افریدی اور گوتم گمبیر میں صلاح کروائی تھی جس کی وجہ سے شہد خانہ افریدی نے اسے دوبارہ مائچ کھیلنے دیا تھا ورنہ شہد خانہ افریدی اس کو گریز پر نہیں کھیلنے دیتے تھے کیونکہ شہد خانہ افریدی سے گوتم گمبیر نے بد تمیزی کی تھی رنز نکالتے ہوئے شاید خانہ فریدی کو ٹکر لگا گئے تھے جس کی وجہ سے رن آؤٹ ہو سکتے تھے گوتم گمبیر لیکن شاید خانہ فریدی اس کی وجہ سے وہ بالز نہیں پکڑ پائے تھے اور رنز آؤٹ نہیں ہوئے تھے گوتم گمبیر نے جو حرکت کی تھی تو شاید افریدی کو کافی غصہ آ گیا تھا اور ابھی بھی وہ غصہ گوتم گمبیر کے ذہن میں ہے جس کی وجہ سے وہ افریدی پر پھر بھی ایسے باتیں کر رہے ہیں شاید خانہ فریدی کو ہلا نہیں پا رہے گوتم گمبیر